بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مقامات جہاں پر دروش شریف پڑھنے کا حدیث کے اندر حکم آیا ہے ان کی تفسیر انشاءاللہ چند ویڈیوز کے اندر بیان کی جائے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک روایت جو سننے ترمزی میں ہے اور سننے بن ماجہ میں بھی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور رحمت عالم سیدو الولین والاخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ سے یا کسی بنی آدم سے کوئی حاجت ہو تو اس سے چاہیے اچھی طرح وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے یعنی تین تین مرتبہ سنت کے مطابق وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑے آگے حضور فرماتے ہیں ثُمَّا لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُسَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑے اور یہ دعا پھر مانگے تو اللہ اس کی حاجت ضرور پوری کر دے گا تو یہ اگر کوئی حاجت ہو اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو اس طرح وضو کر کے اچھی طرح دو رکعت نفل پڑے جائیں پھر سنا ہو اللہ کی اور پھر حضور پر درود پاک ہو اور پھر یہ دعا ہو تو اللہ ضرور حاجت پوری کر دے گا دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجتہ وَلَا حَاجَتًا هِيَا لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ معنی اس کا یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحلیم الكریم ہے جو حلیم بردبار اور کریم بزرگی والا ہے سبحان اللہ رب العرش العظیم پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّمْ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقینی ہونے کا سوال کرتا ہوں اور ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّمْ ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں اے رحم الرحیم اے سب رحمت کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا تو میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے لَا تَدَعْ لِي ذَمْبًا إِلَّا غَفْرَتَهُ میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے وَلَا هَمَّنِ إِلَّا فَرَّجْتَهُ اور نہ کوئی غم چھوڑ مگر تو اسے دور فرما دے وَلَا حَاجَدًا هِيَا لَكَ رِضًا إِلَّا قَدَيْتَهَا اور نہ کوئی ایسی ضرورت چھوڑ جس میں تیری رضا ہو مگر تو اسے پوری فرما دے اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ تو وہ دور فرماتے ہیں یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور پورا فرما دے گا اس کی حالت ضرور پوری فرمائے گا اللہ رب العزت درو شریف کے برکا سے ہمیں مستفید ہونے کی تفیقتہ فرمائے